سرگودھا میڈیکل کالیج کے تدریسی عملے زیر تربیت ڈاکٹرز اور پروفیسر ڈاکٹرز نے اپنے مطالبات کے حق میں تدریسی عمل کا بائیکارٹ کر دیا جبکہ ڈی ایچ کیو ہسپتال سرگودھا کے او پی ڈی کے بائیکارٹ کا بھی فیصلہ کرتے ہوئے اس پر عمل درامت شروع کر دیا گیا سرگودھا میڈیکل کالیج کے پروفیسر اور لیکچرر ایسوسییشن میڈیکل آفیسرز تدریسی عملے اور زیر تربیت ڈاکٹرز نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کرتے ہوئے پاکستان میڈیکل ایسوس ایشن پنجاب کے نائب صدر ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ پروفیسر ڈاکٹر سیف اللہ گورایا ڈاکٹر زہب شاہ پروفیسر ڈاکٹر حاشم عمران پروفیسر ڈاکٹر رزا سمیت دیگر نے میڈیا سے بات چیت کی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سرگودھا میڈیکل کالیج جو دو ہزار چھے میں قائم کیا گیا تھا آج تک اس کی حیثیت کو ہی تسلیم نہیں کیا گیا بائیس سال قبل اس کو محکمہ صحت کے زیر انتظام دیا گیا مگر انتظامی فنڈس اور دیگر مشکلات کے باعث میڈیکل کالیج کے طلبہ اور ڈاکٹرز کو شدید پریشانی کا سامنا ہے پروفیسرز اور ڈاکٹرز کا استحصال کیا جا رہا ہے ڈاکٹر نے مطالبہ کیا کہ میڈیکل کالیج کا انتظام یونیورسٹی آفسر گودھا کے حوالے کیا جائے اور کالیج کی الگ حیثیت تسلیم کی جائے جب تک یہ مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہسپتال کا اوپی ڈی بھی بند رہے گا جبکہ تدریسی عمل کا بھی بائیکوٹ کیا جائے گا ریپورٹ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدصر مجتبہ رائٹ نیو سرگودھا